بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے سب بہت ہی زبردست سی چکن کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو یہاں پر تھوڑی ویڈیو جو ہے وہ سکپ ہو گئی تھی تو یہاں پر میں نے آدھا کپ اوائل کا لیا تھا اور اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈال دی تھی ساتھ ہی جیسے پیاز ہلکی سی سوفٹ ہو گی تھی تو اس میں میں نے تین سے چار ٹوماتر اور تین سے چار ہری مرچیں ڈال دی تھی تو یہاں پر اس مسالے کو ہم نے کوئی بھننا نہیں ہے کوئی بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا یا اس کی گریوی ابھی نہیں بنانی نہ ہی ہم نے پیاز کو زیادہ براؤن کرنا ہے تو بس ہلکی سی جیسے ہی یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم نے یہ سارے مسالے میں سے اس کو نکال دینا یہاں پر گھیہ لیدر کر دینا ہے اور اس مسالے کو نکال کر ہم نے گرینڈ کر لینا ہے یقین مانے اس ریسپی کی یہی حصوصیت ہے کہ یہ بہت ہی زبردست اس مسالے سے اس کی گریوی بنے گی اور اتنا ٹیسٹی یہ بنتا ہے اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے نہیں بنایا آپ نے ایک دفعہ میرے کہنے پہ یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے تو اگر چاہیں تو چھننی سے بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو اب اسی گھیہ میں ہم نے ڈال دینے ہی ثابت کھڑے مسالے جس میں میں نے ایک بادیان کو پھول لیا ہے اور ایک دو سے تین سبزی لائچی لیا ہے ایک بڑی لائچی اور ایک دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے اور ساتھ میں دس سے بارہ کالی مرچینی ہیں تو یہ سارے مسالے اس میں جائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے اس مسالے کی بھنائی کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے چکر میں بہت زبردست سے خوشبو آئے گی ہمارے سالن میں اس کی اینڈ تک خوشبو رہے گی تو بہت زیادہ آپ نے اس کو نہیں جلانا جیسے ہلکا سے یہ کڑکنے سے لگ جائے تو آپ نے اس میں چکن ڈال دینا ہے بس یہ مسالہ جو ہے اچھے طریقے سے بھن گیا ہے تو اب اس میں ہاف کیجی میں نے چکن لیا ہے آپ اپنے گھر کے جس اصاب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ اپنے گھر میں بناتے ہیں تو آپ اس اصاب سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ہاف کیجی لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بھنائی کرنی ہے تو یہ دیکھیں پانچ سے سات منٹ میں نے اس کی بھنائی کی اب اس میں ادھر پلسن کا پیس ڈال دیں گے ایک سے دو منٹ اس کو چلائیں گے تاکہ اس کی خوشبو اچھے طریقے سے آ جائے مسالوں میں میں نے اس میں لیا ہے دو ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا لیا ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے نمک ڈالا ہے ساتھ میں ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون لیا ہے تو بس یہی مسالے اس میں ساتھ میں میں نے بھنا کٹا ہوا زیرہ ایک ٹیبل سپون لیا ہے تو فیلحال یہی مسالے اس میں جائیں گے اور ایک سے ڈیرڈ منٹ مسالوں کے ساتھ چکن کی بھنائی کریں گے تو جیسے ہی اچھے طریقے سے بھن جائے گا تو اس میں ہم نے ڈال دینا ہے ایک پیالی بھر کر دہی کا دہی جو ہے اس کے ٹیسٹ بھی بہت زبردست آئے گا اور اس میں گریوی بھی بہت زبردستی بنے گی جب بھی دہی ڈالیں تو فلیم کو آپ نے حلکہ رکھ دینا ہے تاکہ دہی جو ہے وہ پھٹ نہ سکے اس کی چھوٹی چھوٹی سی گھٹیاں سے بن جاتی ہے نا تو وہ نہیں بنیں گی تو جب آپ دہی ڈالا کریں تو فلیم کو آپ نے بلکل میڈیم رکھ دینا ہے تو یہاں پر دہی کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ٹرماتر ہری مرچ اور پیاز کا جو پیسٹ بنا کر رکھا تھا نا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تو اب یہ چیزیں ڈال کر آپ نے اس کو کور لگا دینا ہے کور لگا کر پائیں سے چھے منٹ تک چھوڑ دینا ہے اگر پانی کی ضرورت پڑے تو تھوڑی سی ڈال دینا لیکن پانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑنے والی دہی بھی اپنا پانی چھوڑے گا اب اس کو کور لگا کر ہم نے پکانا ہے پائیں سے چھے منٹ تک جیسے ہی پائیں سے چھے منٹ ہو جائیں گے تو جو ہماری چکن میں کوئی تھوڑی بہت کسر رہی ہوگی تو وہ بھی پک جائے گی تو یہ دیکھیں زبردست سی گریوی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں پر ابھی اور بھی تھوڑی چیزیں ہیں جو اس میں ڈالیں گے تو اس کا اور مزید ٹیسٹ جو بڑھا دے گا ساتھ ہی اس میں میں آپ ڈال دوں گی کسوری میتھی اس کا بہت زبردست سی خوشبو آئے گی ہافٹی سپون میں نے ڈالی ہے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے گرم مسالہ یہاں پر پسو وہ گرم مسالہ ہافٹی سپون ڈالا ہے اب اس کو ہم نے کور لگانا ہے ایک سے دو منٹ کے بعد آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست سی لوکہ آ رہی ہے بہت ہی زبردست سی یہ گریوی والا سالن ریڈی ہوتا ہے ساتھ میں دو سے تین ہری مرچے میں نے اس میں ڈال دی ہیں تو یہاں پر ہری مرچے آپ اس کا اور بھی ہے کوئی اس طریقے سے تڑکہ بھی لگاتے ہیں کہ تھوڑا سا بٹر لے کر ایک ڈیبل سپون اور اس میں دو سے تین ہری مرچے ڈال دیں تو وہ اس میں اس کا بھی تڑکہ لگا سکتے ہیں میرے پاس بٹر نہیں تھا تو میں نے نہیں استعمال کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست گریوی بنی ہے تو یہاں پر ایک چیز میں ڈالنی بھول گئی تھی تو وہ میں بعد میں ایٹ کروں گی آپ چاہیں تو وہ پہلے ڈال سکتے ہیں میں میرے ہزمنٹ کو بہت زیادہ پسند آیا ہے آپ اگر اپنے گھر والوں سے یا میمانوں سے تعریفیں بٹوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی میرے کہنے پر ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا بہت زبردست بنتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں گریوی ماشاءاللہ سے بہت زبردستی لگ رہی ہے اب اس میں دو سے تین ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا بھالائی کے تو یہ گھر کی بنی کریم ہے تو اگر آپ کے پاس بزار والی ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فائنل لوگ ماشاءاللہ سے ویڈیو اچھے لگے تو لائک شرک کیجئے گا فیمان اللہ